تو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف کیلاسا یہی نام ہے نتیلن کے فرضی دیش کا وہ رہسمی دیش جس کی آبادی قریب بیس لاکھ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دنیا کے مانچتر پر یہ دیش آپ کو نہیں ملے گا اس دیش کی تصویر آج تک کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اس دیش کی کوئی سرحد نہیں ہے لیکن سائٹ کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کیلاسا دنیا کا پہلا ہندو راشت ہے کیلاسا کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے کیلاسا.org اس میں فرضی دیش کا نام لکھا ہے یونائیٹیڈ اسٹیٹس آف کیلاسا اس میں لکھا ہے دہ فرسٹ ہندو نیشن مطلب پہلا ہندو راشتر نیچے لکھا ہے بکم ای سٹیزن نتیانند کے پرپنچ کی کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے جس ریپس نتیانند کی ہندوستان کی ایجنسیوں کو تلاش ہے وہ دھرم کے نام پر لوگوں کو اپنے فرضی دیش کی ناغرکتہ دینے کا ابھیان چلا رہا ہے سناتن کے نام پر اپنے دیش کی صدیستہ لینے کے لیے پرلوبھن دے رہا ہے کیلاسا کی اور سے ای سٹیزن کارڈ جاری کیا گیا ہے جو دیکھنے میں ہو بہو آدھار کارڈ کی طرح ہے جس میں نام، ڈیٹ آف برٹ، جینڈر، فوٹو کی جگہ ہے اس ای سٹیزن کارڈ کے ذریعے نتیانند لوگوں کو لالچ بھی دے رہا ہے ناغرک بننے کے فائدے بھی گنا رہا ہے ناغرکتہ لینے کے لیے آرثک پرلوبھن کی بھی بات کریں تو باقاعدہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ ناغرک بننے پر کیلاسا سے کمپنی چلا سکتے ہیں کیلاسا کے راشتری بینک میں ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کیلاسا میں گلوبال ہندو بزنس کمیونٹی سے جڑ سکتے ہیں اگر قانونی پرلوبھن کی بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیلاسا میں ہندو سپریم کورٹ ہے جس میں مقدموں کے سمادھان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہندو دھرم کے نام پر ہندو کو گمراہ کرنے کے لیے دھانمک پرلوبھن بھی دیے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ناغرک بننے کے بعد کیلاسا کے مندروں میں خاص درشن کر سکتے ہیں پوجہ میں شامل ہونے کا موقع ملے گا ہندو بھی دیویدان سے پوجہ کر سکتے ہیں کیلاسا کے مندروں میں خاص سویدھائیں بھی ملیں گے صرف اتنا ہی نہیں کیلاسا شکشا کے نام پر بھی ہندووں کو برگلہ رہا ہے کہ ناغرکتہ لینے پر کیلاسا کے گروکل میں پڑھائی کا سپیشل آفر دیا جا رہا ہے کیلاسا کے وشودیال میں شکشا دینے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کالپنک فرضی ہواہوائی کاغذی دیش کیلاسا کو لے کر کئی دعوے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کیلاسا میں آنے والے ہر کسی کے لیے مفت شکشا سواست سیوائیں اور یہاں تک کا پاسپورٹ ہے پرتیق چن ہے اس میں ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کیا چیزیں کیلاسا کی طرف سے جاری کر دی گئی ہیں تو ایک تو اس نے اپنا پرتیق چن تو بنائی دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیکھئے یہ اس کا پاسپورٹ ہے کیلاسا کا اور یہ اس کا پرتیق چن ہے جس میں بھگوان شنکر کی تصویر اس نے لگائی ہوئی ہے ننڈی بھگوان ننڈی ہیں اس کے پرتیق چن میں اور انہی سب کے ذریعے وہ اسے ہندو راشتر کی طرح پردرشت کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے اور ان سب کو لے کر نتیانند دعوے کر رہا ہے کی دوسرا جو ہم ساری چیزیں سامنے لے کر کے آ رہے ہیں ان سب کے ذریعے اس کی کوشش صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کا پہلا ہندو راشتر ہے نتیانند اپنا نشان اور اپنا سمدھان بھی چلاتا ہے کیلاسا کی جو ویب سائٹ بنائی گئی ہے اس میں راشتر پشو ننڈی کو بنائی گیا ہے راشتر پیڑ کے طور پر برگت کی تصویر لگائی گئی ہے اس کا خود کا راشتر دھج بھی ہے جسے رشب دھج کا نام دیا گیا ہے اور اس پر نتیانند کی تصویر ہے کیلاسا اپنا راشتر پھول کمل کو بتاتا ہے کیلاسا میں پرمکتور پر انگریزی سنسکرط اور تمیل بھاشا بولی جاتی ہے جبکہ اس کی خود کی ایک کرنسی بھی ہے جسے نتیانند نے کیلاسین ڈالر کا نام دیا ہے موسیقی 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 موسیقی